اس وقت ہم موجود ہیں امبالا کینٹ کی آناج منڈی میں اور یہاں پر پوچھیں گے ہمارے ساتھ جو یہاں کے سچیو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ آخر کار اب تک کتنی دھان کی آوک یہاں کی امبالا کینٹ کی منڈی میں ہو چکی ہے اور آگے کتنی ہونے کی سمبابنہ ہے اور کتنی جو دھان کی فصل کا اٹھان ہو چکا ہے اور کتنی کی بکری ہو چکی ہے سر بتائیں امبالا کینٹ کی منڈی کی بات کریں تو اب تک کتنی دھان کی فصل کی آوک ہو چکی ہے اور کتنی بک چکی ہے اور کتنی کیا اٹھان ہو چکی ہے ابھی تک اناج منڈی امبالا کینٹ میں تین لاکھ وارہ ہزار کونٹل کی آوک ہو چکی ہے جس میں سے دو لاکھ نوہسی ہزار کونٹل کی خرید کی جا چکی ہے اور ایک لاکھ چوراندوے ہزار کمنٹل کا اٹھان ہو چکا ہے جو کل خرید کا سر سٹھ پرسنٹ ہے سر اگر گیٹ پاس کی بات کریں تو کتنے گیٹ پاس ابھی تک کٹ چکے ہیں ابھی تک اس میں پانچ ہزار گیٹ پاس کٹے جاتا چکے ہیں ہمارے دورہ جو کی چوبیسو گھنٹے اور ساتو دن کٹے جا رہے ہیں سر بات کریں ویوستہ کی تو منڈی میں کس طرح کی ویوستہ کی گئی ہے تاکہ کسانوں کے کسی پروکار کی سمسیاں نہ آئیں منڈی میں کسانوں کی لیے ساری ملبوت سویدھائیں اپلبد ہیں کسان کے لیے پینے کا پانی ہے چھوچالے کے ویستہ کی گئی ہے ان کے لیے بیٹھنے کا پربند ہے اور رات میں پورا روشنی کے پربند کیا گیا ہے تاکہ فارمر کسی ٹائم بھی آئے اور اس کے جو فصل کی صاف سفائی ہے کسی بھی ٹائم ہو سکے سر کسانوں کا روب بھی تھا کہ ان کے موشتر کے نام پر ان سے دو سو روپے کٹے جا رہے ہیں کس طرح سے مانتے ہیں ان کی کسان کی جو خرید ہے وہ سترہ پرسنٹ موشتر تک کی جاتی ہے ستارہ پرسنٹ موشتر لاؤڈ ہے جو گورنمنٹ کے نام کے نصار جس کی فصل میں صرف ستارہ پرسنٹ کی نمی ہے اس کی خرید کی جاری ہے اور فارمر کے اکاؤنٹ میں ایجنسی کے دوبارہ اس کی پیمنٹ ڈالی جاری ہے جو کی پورا جو ایم ایس پی ہے تئیسو بیس روپے پوری پیمنٹ کسان کے کھاتے میں جاری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سر اگر بات کریں پچھلے سال کی تو پچھلے سال کتنی جو دھان کی آوق ہوئی تھی اور اب کی بار کتنی دھان کی آوق ہونے کی سمباب نہ ہیں پچھلے سال سے کے مقابلے کتنی زیادہ ہونے کی تین لاکھ چالیس ہزار کونٹل کی آوق ہوئی تھی پچھلے سال تو امید کرتے ہیں کہ یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کونٹل اگر کے اسپاس رہ سکتی ہے یہ تھے امبالا کینٹ کی انعج منڈی کے سچیب جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ یہاں پر جو کسانوں کے لیے منڈی پرساسن کی طرف سے ویبستہ کی گئی ہے وہ کافی اچھی ہے اور کہیں نہ کہیں کسانوں کی ہر سوی دھاکہ یہاں پر دھیان رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بات کریں امبالا کی انعج منڈی میں ابھی تک تین لاکھ بارہ ہزار کونٹل جو دھان کی آوق ہے وہ ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ کچھلی بار جو دیکھا گیا تھا کہ جو اٹھان میں پرابلم آ رہی تھی وہ اٹھان کی سمجھتیا اب ختم ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں لگ بھگ ایک ہفتے میں جو ہے سبھی جو خسل یہاں پر آئی ہے اس کا اٹھان ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ کسان بھی کافی کچھ ہیں حالانکہ کچھ کسانوں نے آروپ ضرور لگایا تھا کہ موسچر کے نام پر ان سے دو سو روپے جو ہے کاٹے جا رہے ہیں حالانکہ منڈی سچیو نے اسے صاف انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی سرکاری خرید پر جو فصل ہے دان کی خریدی جا رہی ہے ان کے اکاؤنٹ میں اسی کے انسار جو پیسے آئیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ جو منڈی میں فصل آتی ہے اور کتنی ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ تین لاکھ چالی ہزار کونٹل پیچھلی بار آئی تھی اور اب کی بار تین لاکھ ساٹھ ہزار کونٹل کے آس پاس جو ہے فصل آنے کی سمبابنہ ہے نریش سینی خبر فاس نیوز امبالا